بھارت کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش کیوں؟ بھارت کا پاکستان کے خلاف نیا پروپیگینڈا کونسا؟ جنگ کولمز بھارت بلا شبہ ایک مکار دشمن ہے اس کی اسی ذہنیت اور سوچ کی وجہ سے کوئی پڑوسی ملک اس کے شر سے محفوظ نہیں بھارت اس خطے میں امن کا کھلا دشمن ہے نیپال ہو بنگلہ دیش یا پھر چین ہر پڑوسی کے خلاف سازشے کرنا بھارت کی مکارانہ سوچ کی کھلی اکاس ہے لیکن بھارت ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف ہر سطح پر اور ہر قسم کی شیطانی اور مکارانہ سازشیں کرتا رہا ہے یعنی کہ ہر وہ کوشش اور سازش کرتا رہا ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھارت کو ہر جگہ اور ہر قسم کی سازشوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن پھر بھی بھارت جیسے نامراد دشمن کو اکل اور نہ ہی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے بھارت اپنے اندرونی مسائل سے اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے بھی پاکستان کے خلاف پروپیگینڈا اور سازش کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت ایک ناکام معاشی اور انتظامی سطح پر لرستی ہوئی ریاست ہے بھارتی عوام مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ حکومت کے خلاف ہیں معیشہ ڈاماڈول ہے بھارت کی کئی ریاستیں الہدگی کے لیے متحرک ہیں خالستان تحریک کامیابی کے بلکل قریب ہے بھارت کے تقریباً چالیس بینک دہشتگردی کے لیے مانی لانڈرنگ میں ملوث ہیں ایٹم بم بنانے کے لیے اہم جز یورینیم کی کھلے عام خرید و فروغت کے واقعات پوری دنیا کو معلوم ہیں آئے روز عوام حکومت کے خلاف اور اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر ہوتے ہیں تو بجائے ملک کے اندرونی بنیادی مسائل اور معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کے بھارت پڑوسی ممالک تو کیا؟ اپنے عوام کے خلاف پر سازش کرنے سے گریز نہیں کرتا مسلمانوں کے خلاف سرکاری سطح پر سازش کرنے اور ملک میں اپنی دہشتگرد تنظیم کے آر ایس ایس کے ذریعے ہندو مسلم فسادات کرانے کا مقصد اپنے عوام کی توجہ بنیادی مسائل سے ہٹانا بھی ہے سرکار بوقت ضرورت اس طرح کی چالیں چلتی رہتی ہے ایسے دشمن سے پاکستان کیا خیر کی امید رکھ سکتا ہے بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کی ترجمانوں کے حالیہ قصدہ خانہ بیانات اور اس کے ردعمل میں بھارتی مسلمانوں کے جذبات کو کچھلنے کے اقدامات بھی بھارت کے اپنے ہی عوام کے خلاف سازش کا سلسلہ تو ہیں ہی لیکن ملک کے دیگر اقلیتیں بشمول مسیحی اور دلت وغیرہ بھی سرکاری سازشوں سے محفوظ نہیں ہیں بھارت نے حال ہی میں تیتیس صفات پر مبنی ایک جھوٹا اور نام نہا دوزیر جاری کیا تھا جس میں حضب عادت پاکستان پر سرحد پار سے دہشتگردی کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا جو خود بھارت کے لیے باعث شرم ہے بلکہ بھارت تو اپنے اندرونی مسائل کا الزام بھی پاکستان پر ڈالنے کی شرمناک کوششوں سے نہیں چوکتا حتیٰ کہ گزشتہ دنوں بھارتی شہر ادھے پور میں مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہونے والے غستاق ہندو درزی کے قتل کا ذمہ دار بھی پاکستان کو ٹھہرانے کی نہایت بھونڈی کوشش کی گئی تھی جو خود بھارتی سرکار کی سازش تھی اور اس قتل کے پس منظر سے ساری دنیا واقف ہے ایک اچھے پڑوسی اور پاکستان کی حیثیت سے بھارت کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے عوام ملک اور معیشت کی بہتری پر توجہ دیں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر مظالم بند کریں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت اور آزادی دیں مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ختم کر دیں اور بھارتی اور کشمیری مسلمانوں کو جینے کا حق دیں گرفتار کشمیری رہنماوں اور نوجوانوں کو رہا کر دیں اور صحافیوں کا گلہ گھوٹنے کے بجائے ان کو رائے کے اظہار کا حق دیں اور یہی بھارت کے لیے بہتر ہے پاکستان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ بند کر دیں اور اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت دیں ظلم جبر اور سازشیں زیادہ دیر نہیں چلتیں نتیجہ بربادی ہی ہوتا ہے ایسی ہی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج